اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں خریصے ہیں آج ہم آپ کو پنجاب کی ثقاوت دکھاتے ہیں مورے جو زیادہ تار لوگ دیروں پہ اور کوچکوں پہ استعمال کرتے ہیں ان کے عمر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور ان کا ریٹس کیا ہے تو ان کے عمر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خریصے ہیں آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں بانو علیہ السلام سے کام کر رہے ہیں تو یہ کس چیز سے بنتے ہیں اور آپ کیسے بناتے ہیں اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ کانے سے بنتے ہیں یہ سامنے کتائی ہو رہی ہے یہ گھرے پہے ہیں یہ لمحے پہے ہیں یہ دیکھو لمحے سارے پہے ہیں یہ بات اسے کٹ کے بناتے ہیں سیچ سے بنا لوگان سے بنا لو اچھا تو یہ جو چھوٹا ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ کیا قیمت ہے اس کی قیمت ہے چار سو روپے چار سو روپے تو اس سے بڑے سائز ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں اور اس سے جو بڑے سائز ہیں یا میز وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس میرے خیال تو ان کے کیا پرائز ہیں آپ ہمیں بتائیں چھینک کرسییں لگتی ہیں ایک ٹیبل لگتا ہے ایک یہ لگتا ہے چھینک کرسی لگتا ہے چار ہزار پیدا ہے اگر کھرسی دے کے لاتے ہیں وہ بارہ سو روپے دی بارہ سو کی اور چار ہزار کا سیٹ بنتا ہے ٹیبل چار ہزار پیدا ہے ٹیبل چار ہزار روپے بارہ سو کی ایک کرسی اور ٹیبل وغیرہ چھ ہزار کا یعنی کہ سیٹ بنتا ہے تو اس کے علاوہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ بزنس ہے اور بڑے منجی ہوئے یہ کاریگار ہیں سرگودہ بسٹرک تحصیل شاپور سے ان کا تعلق ہے تو تقریباً آپ کتنی انکم بان جاتی ہے آپ کتنے پیسے روزانہ کما لیتے ہیں مقدر نصیب کی بات ہوتی ہے کدی دو وگ گیا کدی چار وگ گیا کدی نہیں گکتے ہیں اچھا تو آپ دکھا سکتے ہیں جس سے آپ بناتے ہیں یہ موڑے اور یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے یہ موڑے تیار ہوتے ہیں ان کی جو سٹیک ہے وہ آپ کے سامنے ہے زیادہ تر یہ دریا کے کنارے موجود ہوتے ہیں بڑی محنت کے بعد اور آپ ان کی یہ ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہے آپ یہ در ملائضہ فرمائیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے مہارت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ